ستنام وحیر صحیح جیو ستنام وحیر صحیح جیو میں تان دیوان توں ہے میرے سوابی میں تد آگے ارداس میں اور تھا اوڈانی جس پہ کرو بیننٹی میرا دکھ سک تجھ ہی پاس بانی گرو گرو ہے بانی وچ بانی امرت سارے گرو بانی کا ہے سیوک جان مانے پرتاخ گرو نشتارے گرو بانی کا ہے سیوک جان مانے پرتاخ گرو نشتارے پرم ستکاریوک جگو جگو ٹل گرگتی دے سبھائی مان سرب سنجی پالتا دے ریبر نام کے جہاز ہلت پلت دے رکھے لوگ پر لوگ دے سہائی کا حاضر ناظر تان 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 سہیب سری گرو برانت سہیب جی مہاراج پاتشاہ جی دے پاون چرنا اندر ششو بھت ہوئی بیٹھے گرو سوارے گرو پیارے ساتھ سنجی جنو گڑ پا گئے ہو امرت میں ہی بانی داراس پنہ کی ستکاریو گرو مکھ پیاریاں پاس سنگ آپ جی بڑے ہی پیار دو سہیب سربلکارے سے تان 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 سہیب سری گرو برانت سہیب جی مہاراج پاتشاہ جی دے پہلے پاون پرکاش پرو پرنو سمر پت رجانہ ہی وشیش دیوان سجائی جاندے ہن دیوانان دیس لڑی ویدی جتھے ہور انکاں ویدوان آچوکی ہن آتے آرے ہن اس لڑی تیت داستوں میں ایس سبحاغ پر آپ پت ہویا دو دن آپ جی دی حاضری دے لئی جتھے داستہ وشاہ ہے گرو بانی اس جگ میں چانن کرن بسے من آئے جس وندی کل اسی بچار رم کی تیزی آج بچار دا دوسرا دن ہے آج دی اے ویچار رم کرن تو پہلا آپ سب مائی پائی منہ نوگر چرنا دے ویچی کاغرت کرو سرتیان نوگر شبد نال جوڑو پرب کے استد کرو سنگ میت سابدھان ایک آگر چیت دے ماں واقعون سا منہ نوگر ایک آگرد کرو سرتیان نوگر شبد نال جوڑو کوئی رسنا نام تو خالی نہ رہے سیو جدی اسیس حاصل کرن گئے پیار سید فتح بلاو جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح کل اسی ویچار کیتی سی کہ گروبانی دوں سمجھنا کمیں ہے گرمت دی ویچار تارہ کمیں سمجھ لگے کیونکہ ہزاراں اتھیاں کتاباں گرند سنو میڑ جاندے نے جنا مچ وکھو وکھری ویچار تارہ لکھی ہوں دیئے تے اسی کل ترکیب سمجھی سی کہ گروبانی دی ویچار گروبانی گردی اس کر کے گروبانی وچوں ہی شبد چک کے گروبانی وچوں ہی او دی پچھان لبنی پہ بہت سارے شبدان بھی کل اسی ویچار کیتی کچھ شبد میں آپ جنو بھی دسے اور ہو سکتے آپ جنے گروبانی چون جا کے دیکھیں بھی ہون کہ گروبانی دے مطابق قاضی کون ہے ملہ کون ہے برمان کون ہے جونہ کے ڑھیانے گروبانی دے مطابق نید کیڑی ہے جاغ کیڑی ہے مرنہ کی ہے جونہ کی ہے آوہ گون کی ہے جہاں جمن مرنہ کی ہے گروبانی نے ہی انہا چیزان دی بیقی کر دی رب یاد آگیا تے جم پہیاں پھول گیا تے مر گئے ہیں آنکھ ہاں جیوہاں بسرہ مر جاؤں اور ایک دن تھوڑے جونہ کنیاں پوگ دیاں کنے وار جم دے مر دیاں ایک ایک دن جو پتا نہیں کنی وار جم دیاں کنی وار مر دیاں کنی وار رب پول جان دے مر جان دے مر جان دے رب یاد آ جان دے جی پہنے کہتے کام کرود لو مو ہنکار بچ مری جان دے کہتے ساتھ سمتوخ دیا ترم تیرج بچ جی بی بی چلے جان دے کرود آگیا تے مر گئے نمرت آگی تے جی پہ ہنکار آگیا مر گئے مٹھی زبان آئی جی بی جسیں پلائے آپ مرمر جمع نت نت میں روز روزی آگ کار میرا اپنا جمین میری اپنی پروار میرا اپنا کرسی میری اپنی بس آگا گورن نہیں تیور کی مانتا نتھاب کیا سب اپنا اے ہو ہم نے جانا اس آبا گورن چفہ سے بہیاں سی آ میرا او میرا کدی کرود آگیا کدی لوب آگیا کدی ہنکار چ مر گئے کدی لوب چ مر گئے کام کرود لوب مو مو موٹھے صدا آبا گورن گروبانی نے اپنی بیکھیا آپ دی جو نہ دی آبا گورن دی کل اسی وچارج میں کیتی سی کل تا بلکل چھوڑے چھوڑے بشے لئے سمجھ میں دیوہ مالا سچ کھنڈ بیکونٹ پوت پریت وغیرہ ایدنا ہی تسی گروبانی دے بچوں ہی کوئی شبت چکی اوہ دی پچھان کر سکتے ہو اچھو اس تو اگلی بیچار اسے لڑی گو میں کی تو رہا ایک میتھڑ دے نال کمیں سمجھئے کہ گروبانی نے زندگی دے ہر پاک دیکھ کمیں اگبائی کی تھی کلہ کلہ شبت چونن نالوں کلہ کلہ شبت چونن نالوں کوئی ہور طریقہ ہے دوسرے طریقے دی بچار جدوں میں گروبانی دے ارث کرنے ہون اوہ ارث پروان ہونگے جڑے تن کسوٹیاں دے پورے اترنگے تن کسوٹیاں لاکے دیکھ لیو ایک توق دے ارث لکھ لیو پھر انہوں پہلی کسوٹی تے پرکھ لیو پھر دوجی تے پرکھ لیو پھر تیجی تے پرکھ لیو جتنا کسوٹیاں جو پوری اتر دی ہے اوہ تک اوہ دے ارث تے اوہ ارث پرمان نہیں پھر سمجھ لیو بھی گروبانی سانو سمجھانے شروع ہو گئی جڑے لوگ کاخدے نے بانی اگاد بود انہوں سمجھے ہی نہیں جا سکدا جی ایسی گال ہون دی تے گروہ صاحب اڈھا بڈھا خزانہ لے کے ساڑھی چوڑی جنا پاکے جا اوہ اسے کر کے چوڑی جنا پاکے گئے انہوں سمجھو انہوں وچار لو اس گیان نو سمجھ لو من سمجھا من کارنے کچھو پڑی ہے گیان گروبانی گامیں پائی اوہ سفل صدا صفدائی اس بانی نو گالو سمجھ لو کوئی بھی سمجھ صفدائی ہے اوہ تن کیڑے پاک کیڑیاں تن کسوٹیاں نے جنہوں پرخ کے اسی ارث دیکھ سکھ دیا کسے بھی گروبانی دے تک دے اوہ ارث صحیح پرمانیک منے جانگے جنہوں تن کسوٹیاں تے پورے اترنگے پہلی کسوٹی ہے گروبانی سربسانجی ہے جیڑے بھی تسی ارث کروں گے اوہ کیبل سکھاں ماستے نہیں ہونے چاہیے اوہ مسلم ویرہ واسطے بھی سچ ہونے چاہیے دینے ہندو ویرہ واسطے بھی ایسائیان واسطے جننی بدھی پارسی یہودی اتھو تک کہ ناستک واسطے بھی اوہ ارث سچ ہونے چاہیے دینے اس طرح تیدے جیوانو چھڑو یہ کسی ہور گرہ دیو پر ایلین مل جانا ہونہ واسطے بھی سچ ہونے چاہیے دینے کیونکہ گروبانی سربسانجی ہے کھتری برہمن شود بیش اپدیش چوہ ورنہ کو سنجا ہو چوہ ورنہ واسطے سنجا گیا نے اوہ ارث پروان نہیں ہونے کہ جنے سکھا مستے تھے بلکل ٹھیک فٹ بیندے ہونے پر کسی ہور واسطے نا فٹ بیندے ہونے اوہ غلط ہو جائے گا اوہ والے ارث جنے سربسانجی ہونے کیونکہ گروہ نے بچن جے ایک نو سنایا دے سارے سنسار مکھ رکھ کے سنایا پر تھائے ساخی ماں پرک بول دے سانجی سگل جہانے کہ سربسانجی بھانی جنے ارث ہر ایک دے لئی لگو کرندے یوگ ہونگے اوہ ارث سچے مانے جانے گا دوجی کسوٹی ہے گروہ بانی جڑی ہے اوہ سرب دیشی ہے سرب دیشی مانے پنجاب دے لوکہ مستے ہی سچ نہیں کیونکہ گروہ جی نے تھے بانی اوچاری یا پارت بچ ہور بگتہ نے بانی اوچاری کہ اے بانی صرف پارت دے لوکہ مستے ہی ہے کہ جڑے ارث ہسی کرانگے صرف پارت بچ لگو ہونگے نہیں اوہ والے ارث پروان ہونگے جڑے کینیڈا دے وچھ بھی پروان ہونگے امریکہ وچھ بھی آسٹریلیا دے وچھ بھی یورپ دے وچھ بھی نیوزیلینڈ وچھ بھی افریقہ وچھ بھی چین دے وچھ بھی جپان وچھ بھی رشیا وچھ بھی ہور تے ہور کل منگل گرہ تے منوک کلونی وچھا کے رین لگ جائے اوہتھے بھی اسے دہاں تے لگو ہونگے کل ہور گرہ مل جائے جتے ایلین وستے ہونگ اوہ دے گرہ اوپر بھی گروبانی دے ارث سچ سابت ہونگ کیونکہ اے سرب دیشی نی گروبانی چون کنڈی سنننے سچو سچ سننائے ایک چون کنٹانچ پروان ہے ہر کائنات دے کونے کونے دے گروبانی دے صداعت لگو ہو سکتے ہیں اس کر کے بانی دے اوہ ارث پروان ہونگے جڑے سرب دیشی ہونگے ہر تھانتے لگو ہو سکتے ہونگے تیجی کسوٹی ہے گروبانی دے اوہ ارث پروان ہونگے جڑے سرب کالی ہونگے کال منہ سمہ گروہ سیف جی نے پانچ سو سال پہلنا بانی اچاری بگتا نے پانچ سو سال پہلنا بانی اچاری عوضوں سچے سی کی آج جو چھوٹ ہوگے شب آج بھی سچے پر جڑت اسی عرث کرنے نے عوضوں سچے سی آج سچے نے ہزار سال بعد بھی توڑے لکھے عرثانوں کو چک کے دیکھے عوضوں بھی سچے ثابت ہوں پھر سمجھ لو گربانی نو سمجھ گیا کیونکہ گربانی جڑی ہے وہ ترے کال ست ہے بانی وجی چوم جگی سچے نام اسمائن چوم جگہ ہمچ جگہ میں نے سما ہر ایک سمجھ دیوچ لنگ چکے سمجھ بھی ہون بھی تیون والے سمجھ بھی او عرث پروان ہون گے جڑے ہمیشہ سچ ہون کیونکہ گربانی ترے کال سچ ہے پانسو سال پہلا میں گروہ دے بول سچ سی آج بھی سچ نے ہزار سال دس ہزار سال لاکھ سال بعد بھی ایک گروہ دے بول سچے ثابت ہون گے اس دانت سچے ثابت ہون گے کیونکہ اے سرب کالی نے بس آ فرق ہے باقی گرن تھان دے نالو تانگر گرن سے دو تران دے ترم گرن تھنے اس دنیا دے بچ عام طور دے ایک او ترم گرن تھنے جڑے کلپنا دی دنیا دی گل کر دینے کوئی آسمان دی دنیا کوئی کلپنا دی دنیا کوئی ہوا چھوڑیا چلا جاندہ ہے کوئی ہوا چھاتھ مار کے کچھ پیدا کر دن دے کوئی کچھ کر دن دے کوئی اڑ کے کسی اور لوگ چھے پہن جاندہ ہے کوئی بہشت بچ کوئی جنت کوئی بیکونٹ کوئی سچ کھان اڑیا فرد ہے کلپنا دیا گلنا کر رہے ہیں فلانی پوری فلانی نگری فلانی آسمان فلانی نگری ہوتے آ آ شکتیاں رہنے ہیں اونا کچھ آپسی دشمنی ہے کچھ دی آپسی مطرت ہے جانتے ترم گرند تھانے کلپنا دیاں گلنا کیتی ہیں جنہاں چرتی پر بھی سچائی نہیں ہوں گئی چوٹ ہی ہوں گئی دیکھو کہ نے گرند رات ہوئے جو میں سائنس وکست ہوئی پرخ دی سمرتہ منخدے کو لائی اس پرخ دی کس بٹی دے وچک نے گرند چوٹے سا وہ تو رہے ہیں آج دوسری چیز او گرند نے جنہاں راڑیاں دیا لڑائیاں کا ذکر ہے بس جنہاں جدہاں دا ذکر ہے لڑائیاں دا ذکر ہے او دیو چھو سکھیا کوئی نہیں مل رہی کنے گرند نے ساڑھے تیری اعتبار نو ٹی وی تے سیرل بھی دکھائی جان دے رہے پارت بچ اونا گرند تھا دے لڑائیاں چگڑے راڑیاں دی لڑائیاں لکھاں کروڑاں لوک مارے گئے چاہیے ہونا جنگان دے بچ دو تھران دے گرند دنیا دے بچ سن جان تے کلپنہ دیا گرلان کرنوالے چوڑدیاں گرلان کرنوالے تے جان پھر راجیاں رانیاں دیا لڑائیاں جنگاں جدہ ہمالے گرند جنہاں دنیا دوں کوئی دیلنے دیتے واحد تا نگر گرند سا ایک ایسا گرند تھے اس تر تی تے جڑاں نہ تے کلپنہ دی گال کردے جتے نہ جنگاں جدہ لڑائیاں دا تے حاصف نے اے دے وچھ زندگی جیون دا گیان ہے ہر منوکھ ماتر دے لے کوئی بھی انہوں جی سکتا ہے چاہے ہو سکھ ہے چاہے ہندو چاہے مسلم چاہے حیسائی پاہ میں آستک پاہ میں ناستک پاہ میں بچہ پاہ میں بزرگ پاہ میں راجہ پاہ میں پرجہ پاہ میں پکھاری پاہ میں داتا پاہ میں کالا پاہ میں گورا کوئی پتلا کوئی لمح کوئی کمزور کوئی تکڑا کوئی وی منوکھ اس گرنٹ کو لوگ گیان لے کہ جندگی جیون دی جات سکھانوالا گرنٹ ہے بنار شاہ نے اگل کئی سکھ کہ جساری دنیا ایک دیش من جائے تے اس دیش دا کوئی سنجا ترم گرنٹ نشت کرنا پوے تے واحد تانگر گرنٹ صاحب ایسے گروہ انگے تیڑے پوری منوکھتانوں ایک سار گیان دے سکھ دے تے پروفیسر پورن سنگھ دی گال کون پول سکتا ہے جنہیں کبتہ لکھی سی کہنے گا میں کروں تریا ساتھ چھ دی خوش دے لئی جتے جتے پتہ لگیا ساتھ چھ فلانی تھا آتے یہ ادھر چلے گئے سی جنگلان چھ چلے گئے پہاڑان چھ چلے گئے دریامان اپار کیتا سمندران اپار کیتا ریگستان ٹپ آئے کنیاں تھاماتے گئے جتے بھی کہتے پتے ادھر تے لکھیا سی ساتھ چھ اکسی او پتہ چوکلے آنڈا کسے پتھر تے لکھیا سی ساتھ ایک لائن لکھیا سی او لائن لانا پتھر ہی چوکلے آنڈا کوئی پوج پتھر ملیا ادھر تے دو لائنہ لکھیا سی ساتھ دیا گیا آنڈیا او چوکلے آنڈا پتہ نہیں کتھوں کتھوں پتے کاغذ پتھر جو جو بھی ملیا ایک ایک دو دو لینہ لکھیاں سی گیان دیاں وہ پٹھا کر دے کر دے ٹیر لے کے پتھران دا پتیاں دا کار پہنچے کار آ کے پتا چلے آؤ منہ جس سچ دی کھوجلی دنیا جو مارا مارا تو فردہ رہے ہیں وہ سچ دی تیرے ماتا جی روز تیرو بچ پنچو سنا دے وہ تیرے کار بچی سی جو تو تیرے ماتا جی کہن دے چل بیٹا جب جی سیدہ پاٹھ کر کے سنا جس سچ دی کھوجلی دنیا کو میں وہ سچ دے ساڑے کار بچی سی ہسی انہوں پچھان نہ سکے وہ ہے تانو گرگن سیم دی پانی ایک ایک پتہ ایک ایک لائن لبندی لوڑنے گیان دا خزانہ ساڑے کار دے بچے ارے او خزانے جڑا کیبل سکھان دانے یہ سرب سانجا ہے سرب دیشی ہے سرب کالی ہے جڑے بھی ارث کرو ارث تین کسوٹیاں تے پورے اتر میں چاہی دینے وہ ارث سچے منے جانگے میں کودھارم دے دنیا منو گربانی دی میں کتک بولی بولی ہے سچ درم چوٹنا بولی ہے سچ بولو چوٹنا بولو میں ارث لکھ دیتا سچ بولو چوٹنا بولو ہون اے ارث سرب سانجا ہے کہ کیبل سکھانے سکھانے سچ بول رہے سرب سانجا ہے ہندو ویرلے بھی جروری ہو سچ بولے مسلمان لے بھی جروری سچ بولے ایتر تک جوڑا رابنو نہیں مندہ ناس تک او دے اوپر بھی اس نانتا لگون دے تو سچ بولو چوٹنا بولو سرب سانجے ہوگے نا پھر سرب دیشی بھی نہیں کیبل گرو جنے پہرد دے لوکانو کیا سی سچ بولو چوٹنا بولو نہیں اے گرو دے اپدیش کینینا امریکہ دی ترتیتے بھی سچ ثابت تونگے پا میں کوئی گور ہے پا میں کال ہے چین ہے جپان نہیں انہا لے بھی سچ بولو چوٹنا بولو ایلین نے آجانگے اس گرہتے انہا واسطے بھی سچ ہوئے گا ایلین واسطے بھی کہ تُسھی سچ بولو چوٹنا بولو کیونکہ اس سرب سانجے نے سرب دیشی نے منگل گرہتے منہ کو کلونی بنا کے وسا کے بہ جائے اتھے بھی گرو دا صداحات لگو ہوئے گا بھی اتھے بھی سچ بولو چوٹنا بولو سرب دیشی ہوئے ہیں تِس سربقالی بھی نے جب پنسو سال پہلے سچ بولنا ضروری تھی آج بھی ہمیں ضروری ہے ہجار سال بعد baru ایک تھوڑے نیم بن جائے گا بھی ہمیں چوٹ بولنا ضروری ہے جسچ نہ بولو ہزار سال بعد بھی کہ نیم لگو ہوئے گا دس ہزار سال لق سال بعد بھی یہ نیم لگو رہے گا کہ سچ بولو چوٹ نہ بولو یہ عرط سرب سانجی بھی نے سرب دشی بھی نے تِس سربقالی بھی نہیں کیونکہ گروانی جڑی ہے ہر قدم تے ہر منوک دی ہر تھاں تے ہر سمیں دے وچ اگوائی کر دی ہے ہر منوک ہر تھاں تے ہر سمیں سرب سنجے سرب دیسی سرب کالی کہ میں اگوائی کر دی شاید میں پشلی بار ایک چھوٹی جی ایزامپل دیتی سی میں نے یاد ہے شاید کہ میں اپنی بات تو ہی جاماں تو ہی جاماں پرشنان میں قرآنہ کی ہوئے گا میرا سریر میلہ ہمدہ جائے گا میل چو بدبو پیدا ہوئے گی بدبو دے بچو کرم پیدا ہونگے کرم دے بچوں میرے چمڑی دے روگ من لگ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس چمڑی دے روگانا لگ میرے سریر چھے زہر فیل جائے تیر میں مر جاؤں اللہ بات ہونا تیر نہیں گل بڑھنی تیر دجا پکے بھی ہے میں پورے سریر دے اس نامتے روز کراں روز ساتھ کراں پورے سریر روز پر کلی بانا تو بان میری میلی ہو جائے گی دبو پیدا ہوئے گی کرم پیدا ہو جانے گی روگ لگ جانے گی ہو سکتا ہے زہر پیدا ہو جائے بان دے زہر میں موت دے دے یہ بھی ہو سکتا ہے سریر دی سمپورا صفائی دے لئے میں پورے سریر دی سمال کرنی پئے گی کلی بان دی نہیں تے بان چھاڑے کے کلی سریر دی نہیں اسی ترم نو صرف ایک پاکھ مان لیا گرو بانی نو اک کو پاکھ مان لیا ترم گرو دوارے جانے بانی پڑنی سننی با آ ترم ہے ایتھو مطھا ٹھے کے کاربار گئے تے ترم کے تے گیا اسی صرف بان تو تی گرو گرن ساہو دی بانی نو صرف ترم دے پاکھ چی لیا بھی صرف ترم دا پاکھ دن دی سنو بھی ترمی زندگی کے میں جنی ہیں باقی دے سریر دا کی بنے گا گرو بانی زندگی دے ہر پاکھ دی گوائی کر دی ہے صرف ترم دی نہیں زندگی دے کسے بھی کونے دے کسے بھی پاکھ بچ کسے بھی سمیں دے بچ کے ہو جی بھی توڑی سوچیوشن ہوئے ہر سوچیوشن دے بچ گرو بانی توڑی اگوائی کرے گی ہر پاکھ دی گوائی کرے گی ترم دی پاکھ دی گوائی گرو بانی کر دی ہے ترم کی ہے گروبانی نے اس ترم کو رد کر دیتا جڑے پندرہ سوڑا سو بنے ہوئے ہیں اس طرح تیتے پندرہ سوڑا سو دے قریب ترم نے گروبانی نے انہوں نے رد کر دیتا ابھی جے راب بیک کہتے راب دے ترم سوڑا سو تھوڑے ہو سکتے سچ سوڑا سو تھوڑے ہو سکتے بیا سچ بکھ رہے تو سچ بکھ رہے پریم سوڑا سو تھوڑے ہو سکتے بیا پریم بکھ رہے تو بکھ رہے دی بیاد آیا بکری ہو بکری جی رب ایک ہے تو ترم دی کونا چاہیے باکی سوڑا سو مجب ہو سکتے نے سوڑا سو پنٹ ہو سکتے نے راستے ہو سکتے نے ترم نہیں ہو سکتے ترم کوئی ہے گرو جی نے کی کیتا ترم دی بیاکیا دنیا نو دے دی آؤ تو انو ترم دسا ہے کی آم توڑتے بسے ترم دی بیاکیا ایسا نو نہیں پتا ہوں دی ترم کندے کے لیے آسی صرف ترم استان دی چار دواری جو جڑے کم کر دیا انو ترم نام دیتے چار دواری جو بار گئے چاہے گردواراں ہیں مندر ہے مسیط ہے چرچ ہے سرگاؤک کچھ بھی ہے بار گئے ترم ختم آم توڑتے پنجاب دے پنڈا مال دیکھ لو پنڈا دے وچ کنے ترم استان ہوں دے ایک پنڈ بچ تین چار دواری ہوں دے وکھ وکھرے جاتاں پہتاں دے چار پانچ گردوارے ہوں دے ایک دو مندر بھی ہوں دے ایک دی مسیط بھی ہوں دی چرچ بھی ہوں دے مسیطان کاٹریاں نہیں چرچ بادر ہیں کوئی نہ کوئی پیردی کبر بھی ہوں دی درگاہ بھی ہوں دی ست اٹھ ترم استان ایک پنڈ چن دے تی سویر چار بج تو چار اپست اس سٹی کرانness جو آوازں آنی ہیں شروہ ہو جان دی انہیں ترم گرند خوان دیا پورے پنڈ بچ سویر تک گونج دی آنے شام ہوں دی مڑکے فرف سپیکر شروع ہو جان دے نی فرف انہاں سپیکران ہیں جو ترم گرند تھا دیا آوازہ آنے پورے پنڈ بچ ایدروں میں آز آ رہی ہوں دی سجے پاسوں میں خبے پاسوں میں سامونے میں آز آز رہی ہوں دی چار رو پاسیوں وازوائی باشا ترم گرن دیاں تے جس پینڈ بچ سات آٹھ ترم ستان ہونگے سویت تو لے کے شام تک کنیاں سپیکران جو ترم گرن تھا دے بول اس پینڈ دے لوکان دے کننا نو سنائی دن دے ہونگے کننا کچھو سن دے ہونگے کنیاں گرن تھا دی بچار سن دے ہونگے وہ پینڈ تے پورا ترمیاں دا ہو جائے گا نا اس پینڈ بچ تے پورا بچا بچا ترمی ہوئے گا سویت چار وجہ تو سپیکران دے بچو ترم گرن تھا دے گیان نو سنڈ رہی پرے ہونگے گیان نا لبا لبا اس پینڈ بچ ہار منوک ترمی ہوئے گا پر جدو رات دے وجہ دے دینا دس گیاران او دوں اس پینڈ دے ایک کنے دوں دجے کنے تک ایک نوجوان پی سرکھیت نہیں جا سکتے کہتے گیا ترم ایک بچی جڑی اس پینڈ دی جوڑا پینڈ ترمی آنڈ ہے ساتھا ترمستان نیس پیکرانچ کر کر ترم دا گیان پہنچ رہے ہیں وہ پینڈ گڑا بڑا ترمی آنڈ ہوئے گا پر رات دس گیاران وجہ ایک نوجوان تی اکلی سرکھیت پینڈ دے ایک کنے تو دوجہ کنے نہیں جا سکتی کتے ہے ترم تو جنا دیشانوں سے ناستکان دے دیش کہنے ہوں میں نہیں کہنے بھی بڑے بڑے ترمین یہ ہو پر میں تھے اتھے دیکھے ہیں نا انگلینڈ کینڈا امریکہ بھر کے دیشان میں وہاں کوچھ رات دو دو وجہ نوجوان تیا کوئی سفر کر رہی ہے کوئی ٹٹرینچ جا رہی ہی کوئی بس کیởی ہو شاپنگ کرنے سٹور سے شارف شارف آرے ہیں کوئی جوب کرنے جا رہی ہیں ایسا ایسا رات جوباں چلنے کیونه کوئی سفر کر رہی ہے، کوئی جوب کر رہی ہے ہے کوئی شابنگ کرنے جا رہی ہے تو کوئی ووانا چوک میں چیکے نہیں دی تھا پر ترم زیت ترم کے تھے اکرونہ کالایا نے سب بکھیوں دیڑ دیتے ملوک دے پکھنڈا دے اوہ دو جدو سینٹائز کرنا ہوں دا سی ہاتھانو مہران ہوں دا سی جدو کرے ہاتھوں سینٹائز کرنا ہے اوہ دو سینٹائزر والی جڑی پوش کرنا ایک باری پوچھ دیوا جانی تے وہی گردواری بھی لگی اندویسن پر جدو گردوارے سننا تے تین بار کرے ٹوٹی چل دی فٹا فٹ بند کر دیتی بھی پانی دا بیل بڑھا ہنے گردوارے آئے دو کنٹے بیٹھ کے پاٹ سنیاں کیرتن سنیاں کتھا سنی ارداس وچھ شامل ہوئے اکڑا پرشاد دی دیگ لئی لنگر حال وچھ جا کے سیوا کیتی داڑا پرشاد دا برتایا پانڈے بھی توتے تین کنٹے گردوارے لائے گردوارے ہوں باہر نکلے باہر نکل کے جیب دی بچوں ایک ٹوفی کنڈی ٹوفی دا کاغذ کھول کے موچ ٹوفی پائی کاغذ سڑکتے سوڑ دیتا کتھے گیا ترم ترمی بندہ تے سماج وچھ گندگی نہیں فلاندہ وہ تے سماج دی صفائی کر دیا ہے وہ تین کنٹے مٹی ہو گئے ترمتی آیا ہے نہیں زندگی چکتے ایسے کر کے گروہ جی نے جڑی ترم دی بیاکیا دیتی وہ سرب سانجی بھی ہے سرب دیشی بھی ہے سرب کالی بھی ہے آم نکھ تینو دسان ترم کہن دے کہ انہوں نے سچنو ادھار بنا کے سچنو بیس بنا کے لیڑے تیرے فرض لینا انہوں نے کھون دے انہوں نے فرضا انہوں پوریاں کری تو ترمی ہو جائیں جدوں بھی بولیں سچ تیرا بیس ہوئے جدوں سوچیں سچ تیرا بیس ہوئے جدوں کی کرم کریں سچ تیرا بیس ہوئے سچنو ادھار بنا کے منکھی فرضانو پوریاں کرن دا نام ہے ترم ترم ایک کوئی ہے ایکو ترم درد ہے سچ کوئی کوئی سچنو درد کر لے بس آئی ایک ترم ہے سچ تیرا بیس ہوئے سچنو درد کر لے بس آئی ایک ترم ہے سچنو درد کر لے بس سچنو درد نہیں کیتا سارے کرم پکھانڈ ہو جان دے جننے مرجی ترم گرن تھا دے بندہ پاٹ کرے جننی مرجی سیوا کرے جے اندر سچ نہیں نا تے سارے کم دکھاوے والے ہو جان دے لے لوکہ نو دکھا رہے ہیں پر جے اندر سچ ہے تھوڑے بھی کرم کر لے گا تے پروان ہو جان گے کٹ کٹ دکھاوے نہیں کر رہے ہیں کوئی براہت جائے نا کسے پینڈ دے وچ کسے پینڈ جو براہت پہنچی بینڈ با جے بجرے نے براہتی پنگڑے بھا رہے نے تے پینڈ دے بار وار کچھ سیاڑے بزرگ بیٹھے سن آپس سے گلہ کرنے لگ پہ اپنے پینڈ کتی تیدہ بھی آیا براہتا یہ اپنے پینڈ ایک دو جنو پوچھ رہے نے تے نالے کہہ رہے نے جی من دے پتا نہیں منو بھی نہیں پتا اپنے پینڈ کسے تیدہ بھی آیا ہوئے سنو پتا نہ ہوئے چلے نا براتیاں تو جا کے پوچھ لینے انہوں نے جا کے براتیاں پوچھ لیا بھی توسی کون ہو وہ کہنے گے دزدہ نہیں ہے اسی براتیاں میں بینڈ باجے باجرے نے اسی پنگڑے پا رہے ہیں ناچھ رہے ہیں ٹاپڑے ہیں گا رہے ہیں اسی براتی وہ بزرگ کہنے کیوں ہوتے چلو ٹھیک ہے اسی براتیوں پر لڑا کتھی ہے وہ کہنے جی لڑاتے ہیں کون نہیں انہیں مار کھانوالی گلہ نا دی بینا لڑے تو برات آئے پینڈتی نموشی ہے دیشتی ہے وہ برات کہا دی جتے چلے لڑا نہ ہوئے پاہ میں ہزار براتی کیوں نہ ہوئے لڑے تو بینا دھولے تو بینا برات کسے ارث نہیں پر جے لڑا ہوئے نا تے براتی چار بھی چل جان دے چار براتیاں دے ہی وقت پہ جان دی جے لڑا ہوئے تے ترمگرنتھاں دے پاٹ کرنے سیوا کرنے ترہ ترہاں دے کرم کرنے یہ سارے کون براتی نہیں لڑا ہے سچ جے اندر سچ روپی لڑا نہیں براتی کسے کام دے نہیں پارتے میں کار رہاں اندر میرے چور چال لیا والشال چال لیا کہ میں کسے نو ٹھگاں کہ میں کسے دی جیپ کرٹاں کہ میں کسے دا قتل کرنے کمی مارا دکھاما نیمہ دکھاما اندر چور چال لیا اب باروں چڑھا دکھاؤ چار رہیں دکھا بھی ہویا نا میرا ادھا مطلب باروں جڑے صاف کاریاں پانڈے دکھاوا کاریاں ہیں مطلبی ہیں اے براتی نے لادے تو بنا کسی ارث نہیں گروبانی نے بچن کیتا گون جنج لادے نال سو ہے پر اکھ مہنیاں لیا ایک گناں دی برات لادے نال شوب دی ہے جے لادا نہ ہوئے تے گناں دی برات کسی ارث نہیں وہ سکھا جے تیرے اندر سچ روپی لادے ہیں چار بانیاں کٹ بھی پڑھ لے گا تے پرواہن ہو جان گیاں جے تیرے اندر سچ روپی لادا ہے چار پانڈے کٹ بھی ساپ کار لے گا پرواہن ہو جائے گا کٹو کٹ سچائی تھی ہے نا گون جنج لادے نال سو ہے پر اکھ مہنیاں لیا سچ بیس ہے باقی سب چیزیں سچ تو ارے ارے نے سچوں ارے سب کو اوپر سچ آچا سب تو چھا سچ ہے گرو جی نے ترم دی بیاکھا دے دیتی ترم ایک کوئی ہے سچ نو بیس بڑھا کے جندگی جیمی ایک کو ترم درے سچ کوئی گرمت جگ جگ پورا سوئی سچ تیری زندگی دا بیس ہوئی صرف ترم دا پخت دیتا گرو بانی نے نہیں گرو جی نے کہا آہ تینوں میں راز نتک تورتے بھی ایک ادوائی دے رہے ہیں جدو گردوارے ترمستہ ہم تو باہر جائیں گا راز نتک تورتے اتھے بھی ادوائی دے رہے ہیں تیری کاندھین ساڑا تیری سباندھی کوئی راز نتی نالنی سباندھ رکھنا پہنے جی راز نتی دا دنی نا پتا آئے گا بھی کیڑا بندہ چنگا کیڑا مارا تسری مارے نو چون لوں گے ٹیکس تے انہیں بنانے نا تواڑے پھاکتے انہیں کھونے نے تواڑے جے راز نتی دا تونوں پتا آئے گا چنگا بندہ چون ل کے پیجوں گے اپنے حاکتے لوں گے نا پتا ہو بھی تونوں تے راز نتک تورتے منوک انہا گھر چکے ہیں شیر بگیار بند کے راز نتک لوگ گریبان دا ماس نوچ دینے خون پین دینے اس جمانے میں چھوی آج بھی راز شیم مقدم کتے جائے جگائن بیٹھے سنتے چاکر نندہ پائن کاؤ رات پی تو کتے ہو چٹ جاؤ گرنانک پاتشاہ جی نے تائیں راز نتک تھی گالک کی تھی دیتے کی لوڑ سی بابر بادشاہ نمیرن دی دیکھو آج جی ساڑے علاقے وچی چھوٹا موٹا کوئی کانسلور ہو بھی یا میر ہو بھی نا چھوٹا موٹا ایم ایل ای ہو بھی اسی دے مو تھی انہوں کہہ نہیں سکتے تو گلد کام کر رہے ہیں کیونکہ نہ گنڈے پڑے ہوں دینے مارنوں پہ جان دینے بڑی دلیری دا کام ہے کسے میرنوں کسے ایم ایل ای نوں ایم پی نوں مو تکڑا بھی تو گلد کار رہے ہیں جگرہ چاہی دے پر تنگر نانک پاتشاہ سمیدے بادشاہ دے مو تھی کہن دے تو پاپ دی براہت لے کیا ہے تو بابر نہیں زابر رہے ہیں کٹی دلیری ہوئے گی اسی سمیدے بادشاہ نہیں کہہ سکتے ہیں مو تھی اسی دے لکے دے چودری نوں نہیں کہہ سکتے ہیں گرنانک پاتشاہ کہنے کے بابر کی کھانا ہوں نے کہنے گا جی روٹی کھانا پیاس لگ جائے کی پینا ہوں نے پانی پینا ہوں گلاس گرنانک پاتشاہ کہنے گا جی تنگر نو تھال پر کے سونے دا دے دی تو نو پکھ لگے سونا کھا کے پکھ نہیں بجھا سکتا کہنے گا ادھنا تھوڑے پکھ مٹ دی جی تنگر ہیریا نہ پریا گلاس دے دی بھی پی کے پیاس بجھا لیا ہے بجھے گی تیری پیاس کہنے گا نہیں پیاس تے پانی نہ بجھ نہیں ہے گرنانک پاتشاہ کہنے گا کہ جی پکھ دو روٹیاں نے بجھا لیا ہے جی پیاس پانی نے بجھا لیا ہے کہ یہ دو روٹیاں تے پانی لیا گلاس تیرے دیش چا نہیں ملیا تیتھے سونا چاندی لٹن آگیا ہے ہیرے جوارہ تے لٹن آگیا ہے کہ یہ دو روٹیاں تیرے دل نصیب نہیں ہوئی ہے انہا سونے چاندی نو کھا کے راج جائیں گا کھانیاں تے دو کنک دی روٹیاں نے پیاس لگے تے پینا تے پانی ہے نا یہ تیرے دیش چا نہیں تے نو ملیا تو اتھے لٹن آگیا ہے جیسی میں آب ہے خسم کی بانی تیسرہ کری گیان بے لالو پاپ کی جنج لہ کابل ہوتایا جوری منگ ہے دان بے لالو انہوں سمجھایا سے بھی راجہ کیڑا ہند ہے راجے چلی نیام کی پڑیا سچ تیہان راجہ اوجڑا انصاف کرے راج نیتک طورت اگوائی کی تھی کہ ایدان دا راج ہوئے جتھے کوئی ڈھر نہ ہوئے پیہ نہ ہوئے پوکھ نہ ہوئے گریبی نہ ہوئے بے روزگاری نہ ہوئے رات ادھی رات بھی کوئی باہر نکلے تے آرام نہ سفر کر سکے اینے بھی چھے بجے نیتک اراندر لوگ جاؤ گا کہ ہو جا راج ہونا چاہیے بیگم پورا جتھے گم کوئی نہ ہوئے بیگم پورا شہر کو نہ ہوں دوکھ اندور نہیں تیٹھاؤں نہ تسویز کھراج نہ مال خوف نہ خطہ نہ ترس جبال اب مہے خوب وطن گہ پائی وہاں خیر صدا میرے پائی ادنا دا ہوئے رات جی ہن حکم ہوا مہر واندہ پیہ کوئی نہ کسے رجاندہ سب سکھاڑی وٹھیاں اے ہوا خلی میر آج جی راج نیتک طور تے گروبانی نے اگوائی دیتی پوری دنیا کلا پارت نہیں کوئی بھی دیش ہوئے ہر دیش دا راج نیتک بندہ گروبانی تو اپنی اگوائی لے سکتے راج نیتک بکھ بھی سڑا کلیر کی تا پھر آیا آرتک بکھ آرتک طور تے بھی گروبانی نے اگوائی کی تھی کیونکہ سمائی ایسا آگیا انہیں لٹکھو انہیں بگانے حق مارنے کے قریب قریب ہندہ گیا امیر امیر ہندہ گیا بچکار پاڑا ود گیا پجاری سسٹم نے بچکار بفردہ کم کیتا کہ تے گریب باگی نہ ہو جائے امیر تو کھوڑنا نہ شروع کر دے کرانو آگنا لادوے پجاری سسٹم نے تسلی دے دیتی تو تاں گریب ہیں کیونکہ تے پشلے جرم چپا پاپ کی تیسی او تاں سے اٹھا امیر ہے انہیں پشلے جرم چپا پاپ کی تیسی بفردہ کم کرتا نا انہیں ادھروں بھی پیسے لے لے ادھروں بھی لے لے پائی لالو جی دی ساکھیتے ساب نے سنی ہوئے گی کہ گرنانک پاڑشاہ نے ملک پاگو دے مال پوڑیا نو ٹھکر آیا تے پائی لالو دے کودھرے دی سچی سچی روٹی نو دو دکیا سی کرتا انہوں مان دکیا سی تے گالے تینی سی ختم ہوئی ایتھو شروع ہوئی سی جو دو ملک پاگو دے کرتا تو گرنانک پاڑشاہ باپس آئی نا پائی لالو دے کر تیک سوال کتا سی لالو کی کرتا ہوں نے کہنا کہ جی کرت ترخانے دا کم میں کرت کرتا ہوں سدگرہ پاڑشاہ کہنا کہ کرتی بندہ تے کدی گریب نہیں ہوں دا وہ کرت کرتا ہوں چار پیسے کمائی ہوں دی تو گریب کیوں میں کہنا کہ جی تانو کی دستان پیشلے جنم چا پاپ گیتے ہوں گے اس جنم چا گریبی دا پھالتا ہو گیا سدگرہ پاڑشاہ کہنا کہ ملک پاگو کی کرتا ہوں گے کہنا کہ جی تو کچھ نہیں کرتا وہ تے پانی دا کلاس بھی چکے نہیں پیندہ نوکر لیا کر دندے سدگرہ پاڑشاہ کہنا کہ کمی کوئی نہیں کرتا پاہی لالو ہاس کی آخد ہے سدگرہ ایڈے وڈے تاہرمیک آگو تا انہوں پتا ہے انہیں پشلے جنم چا مطی دھان کیتے ہیں انہیں پونے کیتے ہیں انہیں تاہاں میری پہ ہو رہے ہیں گرنانک پاڑشاہ کہنے کے نہیں پاہی لالو ایک گلنا تاہرم اس سے کھائیاں گئی ہیں تو گریب اس کر کے نہیں پشلے جنم دے پاپ تو گریب اس کر کے ہیں جیڑی تم میند کر رہے ہیں نا تینوں تیری میند دا پورا حق نہیں مل رہیا بچو تیرا حق کو کوئی ہور خوا جان دے تینوں انصاف نہیں مل رہیا تیری کمائی دا جنہ حق تیرا ملنا چاہی دا سی مل نہیں رہیا بچو تیرا حق کو کوئی خوا جان دے ملک پاڑو اس کر کے امیر نہیں انہیں پشلے جرم چپو نہ کیتے وہ اس کر کے امیر ہے وہ کسی ہور دا حق کھا کے کارلک کٹھا کر رہے ہو انہیں جمیدارا دا انہیں کسانا دا حق مارے ہیں انہیں دا خون چوڑے ہیں اپنا کر پرے ہیں انہیں حق نہیں دیتا لوکان دے حق کھوئے نہیں تا امیر ہے فائلہ لوگ اپنے حق مانگ کے لے ہیں مانگ کے نہیں مل دیتے کھو کے لے ہیں کھو کے نہیں مل دیتے لڑکے لے اپنی حق لے لیڈا بندہ اپنا حق نہیں لے سکتا اور دو جیدہ بھی نہیں دوا سکتا حق کان دی لڑائی فائلہ لو دی چونپڑی تو شروع ہوئی بابا بندہ سنگھ بہادر دے سمیں شکھر دے پہنچی جو تو جمیدارا نونا دے حق دوائے تے شیر پجاب دے سمیں تک سمپور نوئی سی جو تو ساری بنکتانو دے راج براپر دے حق ملے سا تے گروہ جی نے عارتی طورتیں کنہ ودیہ گیان دے دتا کوئی بھی منک سچی سچی دسانوا دی گرت کرے گرت کتیا لوڑا پوریاں ہو جان دی روٹی کپڑا مکان مل جان دے اس گرت میں چو کسے گریب لوڑ وان دلوں وانڈ کے دوے لیڈا کوئی گریب رہ گیا زندگی دی دور چو پچھے رہ گیا انہوں نال ملا کے توڑو تاکہ میری گریبی دا پاڑا ختم ہو جائے آہی کیا سی نا گروہ نانک صاحب نے کال کھائے کچھ ہتھوں دے نانک رہ پشانے سے آہ راستہ ترم گا تے اے آرثکتہ دا صدانت جے پوری دنیا لگو کر لے امیر کرت کرے سچی سچی جیڑا گریب جندگی دی دور چو پچھڑ گیا انہوں نال لے کے توڑے تے دنوں برابر نہیں ہو جان گے ایسے کر کے گروہ نانک دے کرنے دان کوئی تھا نہیں دیتی دان دین والا ہنکاری لین والا ہین پاونانا پر سکتے گروہ جی نے کیا وند کے شک ہو پینہ پرامچ دان تھوڑے کیتا جاندے جتھے وند کے شک ہے جاندے تھے پیار ودد ہے تُسے سارے ایک پروار دے نیمبر ہو ایک پتا ایک اس کے ہمبارک برابر تا دیتی آرثکتہ اورتے اگوائی کھتی اور ایک گربانی دا ایک گیان پوری دنیا ماں سے سان جاوے گا پھر کوئی دیش امیر نہیں رہے گا کوئی افریقہ ورگا گریب نہیں رہے گا سب برابر ہو جانگے گروہ جی نے پھر اگوائی کیتی سماجی کے طورتے سماج میں چکی اندے لے پروار پر گروہ جی نے ایسا سدان دیتا ایسے کھا آتنو اس سماجنا جوڑا جدہ پروار بہت بڑے تے جدہ پروار دا مکھی خودہ کال پرخ آبے ایک پتا ایک اس کے ہم بارک رب پتا اسی سارے ہوتے بچے ہیں اس سارا سنسار لابدہ اکو پروار ہے اسی سارے پین پرانتی ہیں پتہ رہا اسی سارے اس پروار دی حصے ہیں کسی دا پروار آم توڑتے ہوں دے چار پنج جیاں دا کسی دا داس کسی دا پنجا سو پر لابدہ پروار کے ناوڑے موہن تو سفل فلے آو سن پروار ہے یہ پربو کڑا بڑا تیرا پروار ہے سنسار تے جدہ اس پروار دی سمجھ آ جائے گی سماجک طورتے جاتی بہت ختم ہو جائے گا کوئی اوچ کوئی نیچ نہیں رہے گا سارے تیرا بدہ پتر نہیں تیرا بدہ پتر کوئی نیچ بھی ہو سکتا ہے تے اس توکر ایک اور کمال کیتی سماجک طورتے سنو اوتار بنا دیتا پیغمبر بنا دیتا جا کہہ لو بھی پیغمبران دے برابر کھڑا کر دیتا او لوگ جڑے کہنے سی ساڈا پیغمبر اقال پروخدہ اکلوتا پتر ہے گوڑ دا گروہ جی کہنے کے اکلوتا نہیں اسیوی پتران توسیوی ہوتے پتر ہو توسیوی ہوتی انتی یام ہو اس پیغمبر دے برابر لیا کے کھڑا کر دیتا جدے بارے کیا جاندہ سی گوڑ دا اکلوتا پتر ہے گروہ جی نے کیا ایک نہیں جنہیں سنسار دے جیونے ساری رب دے پتر نے دیا نے رب دے روپ نے رب بھی نا چھباس رہے اے تے عورت مردان ساجے اے سب روپ تمہارے پیڑی کمال کی تی تے سماجک طور تے اے تک تے پوری دنیا تے لگو ہو جائے تے ساری دنیا جو پیت پاو جاتی بات ختم ہو جاندہ ساری دنیا کو پروار دیتا روے ساری رب دے پتر ہو جاندہ ساری رب دیاں تیاں ہو جاندہ سنسار کٹا سنوے اور اس تک نو صرف سنسار تے لگو کرنا تے جو دور دی گلس اپنے پروار بچے بھی راگو نہیں کر پائے اسی پروار بچے اوچ نیچ بنایا ہویا ہے یہ جٹھانی بڑی ہے دنانی چھوٹی ہے ساسدہ حکم نو نو مننا چاہیے دے نو کہنے میں کیوں مننا میں پڑی لکھی میں انپردہ کیوں حکم مننا اتھی گڑھ بڑھ جتھے کسی نو تین اور اچہ سمجھا جاندہ ہے نو انو نیوہ سمجھا جاندہ ہے جتھے ساس نو انپردہ سمجھا جاندہ ہے ماں نو مہان سمجھا جاندہ ہے آخر ساس بھی تے کسی دی ماں آیا جی ماں مہان ہونتی تے ساس بھی تے کسی دی ماں بھی تے مہان ہونی چاہیے دی جو گربانی لگو کرو نا دیکھو سماجک طور تے رب نے سنو کننا خوش دیتا اسی جنم لیا ساڑھے لئے انہیں دودھا پرواند کیتا پوجن ماتا پتا پہن پراتیاں پتر پھر رب نے ہور کرپا کیتی سا لین لی ہوا دیتی پین لی پانی رین لی زمین کھان پین دی لی فل سبجیاں برنسپتی کنہ کچھ پھر مان صدقار عجد کنہ کچھ دیتا بندے نے کی کیتا اینا چیزان دی اوپر قبجے کر لیتے جنہیں دیتا اور اب پھول گیا منمکھ دی نشان نہیں پتا کی دندے تھامو دتا چنگا جنہیں دین والے نا دتی ہوئی دات پدی ہے دندے تھامو دتا چنگا منمکھ ایسا جانی ہے وہ منمکھ ہے جنہیں دین والے نا دتی ہوئی دات رو چنگا سمجھ دے تے اے توکت صرف رب واس تے تھوڑے سی اے توکتے سی اپنے کرانچے بھی لاغو کرنی سی منمکھ میں تو اڈک کارایا تو انہوں میں آئی پیڈ گفٹ کیتا تو تسی فٹا فٹا آئی پیڈ کھولیا کھول کے گیم ڈاؤنڈ کیتی میں نے چاہ بھی نہیں پچھ میں نے پانے بھی نہیں پچھ بھی تسی آئین ڈی گرمی منمکھتا یہ لی گال ہے نا بھی دین دے تھامو دتا چنگا جنہیں دتا اونی چنگا جڑی آئی پیڈ ہے نا بڑا بڑی ہے فون دتا پائیس ہے آئی پڑا سونے اوہ دے چچ مڑ گئے منمکھتا یہ دی نشانی ہنگیتی حرکی ہے دین دے تھامو دتا چنگا منمکھ ایسا جانے گا تے ایسے ادھارا نو اپنے پروارا چنہیں لاغو کر کے دیکھو دادی چڑی ہے نا پوتے نو بڑائی پیار کر دی ہے کدی پوتے دا مطا چوم دی ہے کدی چوریاں کٹ کٹ موچ پان دی ہے گودی چپٹان دی ہو پرا پرا نو پچی رائے پوڑ دا چھ پچیں پچی جان دی پھڑ کر لیا پھر گودی چلے کے بے جان دی پھر پیار کر دی ہے آخر دادی دا كای پھر اپنے پوتے دی او دا فرض بھی ہے پوتے نو پیار کرنا پوتا کیتے بتا چند دا دادی پچھ پچھ طوری جان دی پچی جان دی پھڑ کر لیا پھیر پیار کر دی ہے کنی پیار دی پتے نال پرجی نو نے دیتا ہے انہوں نے کانی آخری سکھان دی نو انہیں چنگی لگ دی ایک لینی پتہ نہیں کیڑے کھان دان دی ساڑے کار رہا دی انہوں نے دین دے تھامو دتا چنگا من ہو کھائسا جانی جن نے پوتا دتا وہ پوتا تے بڑھا ہی پیار ہے پر جس نو نے دتا ہو انہیں چنگی ای من مختا ہی ساڑے کاران چاہ گئی پتنی کن دی پتی سدا میرے نال رہے رل کے کھانا کھائیے رل کے سیر کرن جائیے کمیے کٹھے رہیے ہمیشہ میرا پتی میرے نال رہے منہوں پیار دے پتنی نو پتی بڑا پیارا لگ دے پر جن نے دتا ہے نا ساس نہیں کھانی آخر سے کھان دی کدنویں بلڑی مرے تیساڑا کمرہ کھالی ہوئی پتی چنگا لگ دے پر جن نے دتا ہے اونی چنگی لگ دی انہوں کنی نے دین دے تھامو دتا چنگا منمک ایسا جانی ہے منمک نہیں تیسے اور کییاں گروبانی صرف راب واسدے نہیں اپنے کرانچ لگو کرنے واسدے کرانچ لگو کرو کہ تیہ تے نہیں کہ جے ساڑی کوئی صفت کر رہے ہے ساڑی کوئی ہیلپ کر رہے ہے ساڑی کوئی مدد کر رہے ہے ساڑی کوئی چیز لیا کے دے رہے ہے ساڑی کوئی سوخ لیا کے دے رہے ہے اسی انہوں نے جڑی ہوئی ہے پر پروارک میمبرانو پول آدھائی ہے کوئی چنگی نہ لگن پتی سوخ کاروچ لیا کے آئے سوخ تے چنگی لگن پر پتی اکانا چنگا لگے پتنی کارتے سامس دی ہوئے کارتے بڑا سونا لگے پر پتنی چنگی نہ لگ دی ہوئے کہ تے تے نہیں کہ تے سی منمک تے نہیں ہو رہے دین دے تھامو دتا چنگا منمک ایسا جانی ہے ساڑی حال ہتے نہیں ہو رہے تے گرو جنے ایک صدحان دے دتا پروارکتا عورتے جدہ تُو ماں نو دیکھیں پتا نو دیکھیں پران نو دیکھیں تُو سمجھلیں رب ہے پتا چو رب نجرائے ماں چو رب نجرائے اسی اید ارث دودھے طریقے نہ کر دیا تُو میرا پتا تُو ہے میرا ماتا میں اپنے ماں پیتوں کی لینے تُو ہی ہے میرا سارا کچھ تیرا پتا عدے بیچ بیتی ہوئے عدوں کیا کر تُو میرا پتا تُو ہے میرا پتا کیونکہ میرے پتا چا تُو بیٹھے تُو ہے میرا ماتا رب تُو ہی میری ماں ہے جو تُو بیٹھے تُو میرا بند پت میرا رشتہ دار تُو ہے تُو میرا پراتا میرا پرات تُو ہے میرے پرابج بھی تُو ہی وسنہ ہے اُتھے کیونکہ لگ گون دی تُو کے سماجک طورتِ گروہ نے پوری دنیا نو ایک کر دیتا اسی ایک کو ہی رب دے تیام پترہاں ایک کو ہی سانجا پروار ہے جس تن سانجے پروار دی سمجھائے گی اس نے پھر رب دے پروار نو بداماں گے توڑاں گے نہیں کنیا پر انو خطیا نہیں ہوئے گی پھر کسی دیتی دائی دہی دے چکر جندہ ساڑی نہیں جائے گی پھر کسی بجرگ ساسنو گتفڑ کے کروں بار نہیں کڑیا جائے گا پھر ماں پیوں بچیاں نو چوڑ بولنا نہیں سکھانے گی انہ چلا بباست ہے رب دا پروار ہے بچے بڑا پیچے ماں پیوں نو ٹھوکران خانتے چھاڑے کے نہیں جانے گی انہ چلا بباست ہے ایک گروبانی دستان سماجک طورتے کننا مہان کھر دے گا سماجک طورتے ساڑی مدر سے خوشیاں آنامد کھڑے پھر دے گا ہر قدم تے بانی نے ساڑی گبائی کی تھی سریدر طورتے گبائی کی تھی عام طورتے سریدنو ترمدہ برودی سمجھیا گیا جوگیاں نے سریدنو کشت دیتے دوخ دیتے کوئی اپنے کیس بن کے لمک کے بہ گیا کوئی پٹھا لٹک کے بہ گیا کوئی آگج ساڑن لگ پیا کوئی ورت رکھن لگ پیا گروہ جی نے کہا نان آگیا ایسے دن آلکھتے سماجدے تو کارج بہار کرنے نہیں جی تندرستین رہنگ آتے کی ہوئے گا اس کر کے کارشنان سمر پر اپنا منتن پہے اروگا ایسے سمال کر ایسے دن در نشے نہ جان دیں جیت پیتے مت دور ہوئے برن پہ بچ آئے او چیز کھائیں جدن التان روگی تے مانا وکاری نہ ہوئے بابا ہور کھانا خوشی کھوار جتے کھا دے تن پیڑی ہے من میں چلے وکار سریر کے طورتیں گوائی نہیں کیتی بہت ایک طورتیں گوائی کیتی کیسی کمال دی گوائی کیتی بہت ایک طورتیں ایسے کنگال ہو چکے ہیں ہاں سی دیکھتے ہیں چمک دمک ٹی وی چینی واری ایڈ آئی ہے باروں بور دے اوپر ایڈی ویڈی ایڈ لگی ہوئی ہے لیٹان دے نال ایڈوٹائزمنٹ جڑی چمک رہی ہے اسے جانے ہاں سٹورٹ فٹ آور چیز کھرید کے کر لیا کاراک کے پرختیں ہاں تے خراب نکل دی ہے باہر لے دیشان جتے واپس بھی اجندی چیزیں تے واپس بھی نہیں لیندے تجڑے بار واپس دن دے نے جا کے انہوں نے چیز دین نالو بینچ سٹو نہیں زیادہ چاگی کہ وہ اسے ٹائم دی ویلیو ہے ٹائم قیمتی ہے چیز دین نالو وہ ٹائم نہیں ویسٹ کر دے اپنا بہت درشان نہیں لیندے وہ سٹو دن دین دے بینچ پر پشتان دینے کٹا دے گیا دوجہ طریقہ کی ہے شوپنگ کرن دا پہلا چیز نوں پرخنا میرے کام دی ہے میں تے اکثر کہنا بھی کرولیسٹ بنا کے تیرے کرو جڑی چیزیں نہیں ہیں اینے بھی جڑیوں تے چیزیں پہیاں چک چک کی پاہی جاؤ ادھیاں تے بیسی کارپئیاں رہ جاندی ہیں سوچ کے جاؤ بہت دیکھ طورتیں وکاس ہوگئے چیز نوں پرخو ایک کام دی ہے ایک والٹی ہے میرے کام آئے گی پھر خرید کے کارلے کے آؤ پشتانہ نہیں پہے گا گروہ جی نے بہت دیکھ طورتیں وکاس کی تا اے سکھا اے ناوے چٹی چمڑی دیکھ کے چمک دمک دیکھ کے پچھے طور پئی سورت دیکھ لے میں پر سیرت نہ تو دیکھی ہوئے کل نوں پتہ لگے نے کارچکلیش کھڑا کر رہتا ہے بہت دیکھتا عورتیں پرخ لیں سن مندے ہرنا کیے گوڑا وین اپار پہلنا وست سی جان کے تاں کی چہوہ پا پہلنا پرخ لیں پھر وپار کریں چیز پرخ لیں پھر سوڑا کریں دے لمی ندر نہا لی ہے تو دور درشتہ ہونا چاہیے دیں تیری ندر لمی ہونا چاہیے دیں دور دی سوچ کے خیصرات آئی بہت دیکھتا عورتیں تیرا بھی کاس ہوگئے بلکہ جڑے پنجاب پنجاب پچپنجاب سر سر سال دے لوگ اپنے اسیسی سال دے بزرگاں تو پچھ کے کام کر دیں یا کریے کہ نہ کریے سمجھ لے ہو اسیسی سال دے بزرگ اپنی جندگی ویرث کوا گئے وہ اپنے بچان دے صحیح طریقے نہ پالنا کر کے نہیں گئے اٹھارہ سال دے عمر تک بچے دا انہا بہت دیکھ وکاس ہو جائے تو اسے انہوں چنگے مندے دی سمجھ دے دیو پلے برے دی پرخ دے دیو تیرہ سال دے عمر تک بہت دیکھ طورتیں انہا بکاس کر جائے تو اٹھارہ سال تو بعد تونوں نہ کہنا پوے بار بار اددہ نہیں اددہ کر وہ اپنے فیصلے آپ لے سکے انہا بہت دیکھ طورتیں بکاس ہو جائے بلکہ جدو انہوں لوڑ پوے وہ آپ چل کے تو اڑے کو لائے بھی اتھیں ہونہ آنکھ کامتے میں اٹھک گیا ہمان اے میرے پتا اے میری ماں تو اڑا ایکسپیرینس ہے تو اڑا تجرب ہے اتھیں ہونہ میں نوں گائیڈ کرو او کہنے آئے پر جڑے ماں پیو اپنے بڑے بڑے بچے انہوں بھی سمجھا رہے نہیں اوہ زندگی چھے فیل لے بچے انہوں پالنے مچ اوہ صحیح انہوں نے بکاس نہیں کیتا بچے انہوں گا اٹھارہ سال دی عمر تک انہوں نے بہت دیکھ بکاس ہو جائے تو اڑا بچہ پلے برے دی پرکھ کر سکے آپ فیصلہ لے سکدہ ہوئے زندگی دے کسے سمجھ لوڑ پوے کسے کونے لوڑ پوے تو انہوں کچھ نہ آ پائے تو انہوں نہ کہنا پائے بھی میں دسانتان تو کریں اور گروبانی بہت دیکھ بکاس کر دیا دے لمی نظر نہا لیا دیا مانسک پک اج انا اشانت ہے منقضہ جو چند ہے اوہ ہندانی جو ہند ہے اوہ پوندانی جو پوند ہے اوہ رہندانی جو چند ہے چندہ کچھ ہو رہے کردہ کچھ ہو رہے ہو کچھ ہو رہ جاندہ ہے نکل دہ کچھ ہو رہے دیتیجا اسے چکر چکہ سے ہوئے ہوئے انہا پریشان ہے منسک تاورتے گریب بندہ تے پامے اجھے دس پرونٹھے کھا کے لاجکے سون سکتے ہیں امیر آدمی گوڑیاں تے سو کھا لے گا پر اٹی کوئی کھا کے سون دے ہیں اس پرانا چکے دیکھو تھا گوڑیاں نے ٹیر لگیاں دے ہیں انہا اشانت ہے منسک تاورتے نید رہوڑ گئی فاسٹ لائف انہی تیز کردے فون تو لینڈ لینڈ تو فڑے نہیں جاندہ موبیل تو فڑنا پڑا ہے اس فاسٹ لائف اچھ بے کے کھانا نہیں کھا سکتا ادھا فوڈ بھی فاسٹ ہو گیا گریب بندی جتوریاں جاندہ ہی کھا رہے ہیں اور منسک تاورتے انہا اشانت ہو گیا کی بڑھیں گا میرا کی بڑھیں گا میرے بچیاں دا میری زندگی دا کی بڑھیں گا گرو جنہیں منسک تاورتے بھی اگوائی کیتے اے جیو جتور تو منسک تاورتے دکھی ہوئے اشانت ہوئے کی بڑھیں گا میرا کی بڑھیں گا میرے بچیاں دا جتور رات صاف اسمان ہوئے اسمان میں چھ دیکھی کچھ نظر آئے گا تھا گرو جی تارے نظر آنے گا کنے کونے تارے جی لکھان کروڑاں ارباں خرباں انند تارے وہ کیڑے نے اتارے کی نے جی گرو جی وہ بڑے بڑے گیش آنے گوڑے نے ترتینہ لو بڑیاں ترتینہ سورجانہ لو بڑے سورج تارےں بڑے بڑے گیش آنے گوڑے تے جی نالا سمان چا چکر کٹ رہے ہیں تے گرو جی آگے دے جیڑا اقال پروک اے دے دے بڑے گیش آنے گوڑےEuro jong چلا سکتا ہے کیوں تیری چھوٹی جنہی زندگی نہیں چلائے گا انہیں تنوں بشواش نہیں جیڑا کروڑاں برہمنڈاں نا مالا کیا تیری پالنا نہیں کرے گا کوٹ برہمنڈ کو تھاکو سوامی سرب جیاں کا داتا رے پرت پلے نتسار سبالے ایک گنڈ نہیں مورک جاتا رے وہ دا ایک بھی گنڈ نہیں جانے وہ سب دی پالنا کر دے تیری نہیں کرے گا تو صرف ادھم کر ادھم چتبنا چتبنا میں نے سوچی جانا چنتر کری جانا کی پڑے گا تو تھوڑا جا ہاتھ ہلا میند کر ادھم کر 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 کریں گا تیر سوکھ تیری قدمات آ جائے گا ادھم کریں دیا جیو تو تمام دیا سوکھ کنج تیار دیا تو پربو میل نانکو دری چند مان سکتا اور تے بانی نے شانت کر دتا ترکی بانی آئی تن سگلی چند تے بٹائی آتھمک طورت اگوائی کی تی بانی نے اے پاک ہوئے منوک پڑا ہوئے نا پروپ کاری ہوئے اپنے پروار دا پلا سوچ دے اس تواد گوان دا پلا سوچ دے اپنے محلے دا پلا سوچ دے ادھلی چنگے کم کر دے خور اپنا دائرہ بدالوئی شہر دے وچ پلای دے کم کر دے شہر دا چنگا سوچ دے خور کم بدالوئی اپنی سٹریٹ دے وچ کر دیا کر دیا اپنے دیش دے وچ پر دیش دی سیما تے آکے روک جان دے کیونکہ دیش دے بورڈر تو بعد اگے ہون دشمن رہن دے اتھے جا کے روک جان دے پر گروہ جی نے ایک سدھان دبتا آتم رام دا جنیا آتم آمان نے انہیں چاہ رامی رمیہ ہوئے برام دیس ہے برام سنی ہے ایک ایک وہ کھانی ہے آتم پسارہ کر رہے ہیں ہارا پرابہ بنا نہیں جانی ہے سارے چاہ رد بھی ہے ہر آتم رام پسارہ سوہمی سر بریا پر پورے جنیا آتم آمان رام اس آتم جیون دے وچ آتم رام دے سدھانت نے دیشان دیا حد دامی توڑ دیتیاں دوجہ دیش مجھ جڑا رہن دے نا او دی آتم مجھ بھی رام ہے رب ہے او دی بھی سیوا کریں صرف اپنے دیش دی نہیں مجھ دنیا سیوا کمائی ہے تان درگاہ ویسن پائی ہے پوری دنیا ہر منوک ماتر دے مجھ رام ہے سارے آن دے مجھ رام دے کے او دے وارے چنگا سوچ لیں او دے نال چنگا بھول لیں او دے نال چنگا بھول لیں رب دی سیوا ہو جائے گی اے ہی رب دی سیوا ہے دکھ پتا کیا رہا ہے اسی سارے پڑھ دے ہوں صرف سکھے نہیں ہندو مسلم سارے پڑھ دے نہیں کہ رابہ سارے ہم اچھے جی رابہ سارے ہم اچھے سارے کہنے نہیں ساڑتے بے سی تو شروع ہونڈا ہے ایک اونکار رابہ کہتے سارے ہم اچھے کہنے دے سارے نہیں رابہ سارے ہم اچھے سب گوبند ہے سب گوبند ہے گوبند میں نہیں کوئی کٹ کٹ میں ہر جوبوس ہے سمتن کیوں پکار پر دو خیس گالد ہے جو دو سراب نال ویار کرنا ہونڈا ہے او دو چیتا پول جاند ہے جو دو پتا نال ویار کرنا ہونڈا ہے او دو چیتا پول جاند ہے جو دو پتر نال ویار کرنا ہونڈا ہے او دو چیتا پول جاند ہے جو دو پتی یا پتنی نال گال کرنی ہونڈا ہے او دو یاد پول جاند ہے جو گوانڈی لان گالک کرنے ہیں وہ دو یاد پول جاندے دو خیس گال دے صرف زبان کہن دیئے ساریاں چراب ساریاں چراب جلتل محیل پوریا رویا وچ بنا سو پراب چتنا آگئی جو بیار کرنے ہیں وہ دو چتے نہیں رہندا کتنا دکھ گناں میں کڑے بڑے دکھ دی گنتی گناں دیدو بڑا دکھ گیڑے روج سویری شام میں بانیچ پڑی جانا راب ساریاں چراب ساریج پر جو راب نال بیار کرنے سماؤنے دے وہ شیط نہیں رہندا، وہ دو چڑک مار دینا، وہ دو چھوٹ بول دینا، وہ دو جیو اکڑ دینا، وہ دو ہاتھ اٹھا دینا یہ دکھ نہیں زندگی چھا چھے جلتل محیل پوریا رویا وچ بنا سو پراب چتنا آگئی کترا دکھ گناں اور اب چٹے نہیں رہندا کھنڈے بیٹے دکھ دی گنتی گناں ہے تی ساریج یاد نہیں رہندا تو جی یاد رہ جائے سارے چراب ہیں پھر سترتی تے کوئی پتی اپنی پتنی نو تو کھانی دے گا کوئی پتنی اپنی پتی نو چھاڑ کے دردرمو نہیں مارے گی ایک دجھے چراب دیکھ کے ایک دجھے پرتی لائل رہنگے ماں پہ بچہ انو چوڑ بولنا نہیں سکھانگے ساتھ بولنا سکھانگے انہیں چراب ہو ست ہے بچے ماں پہ انو بجرگا بڑا پہ چھک رہاں خانتے چھاڑ کے نہیں جانگے انہیں چھڑا بس دے ساتھ نو نو تیس سمجھ کے رب سے سمجھ کے سوہ کرے گی نو ساتھ نو ماں سمجھ کے سوہ کرے گی رب سمجھ کے سوہ کرے گی مالک نوکر نو پوری تنخواہ دے گا انہیں چھڑا بست دے گا حق نہیں مار سکتا نوکر نو پوری امانداری نال کم کرنا پہ گا مالک نال اگو بے ایمان اینگے نہیں کر سکے گا پورے سنسار دیوچ سکھ اناند فیل جائے گا اے صدحان تنال رب سارے ہم اچھے پھر کسی نہ برا بھی ہار کے میں ہو سکتے ہیں جی چیتے روے کدھے کے چوٹ بولانگے کدھے جیب اکٹانگے کدھے اکتے پروت کرانگے کدھا حق مارانگے جی سارے ہم چھے ہیں اور اس سے کلنوں اسی صرف سکھی سمجھ لئیے دنیا نے تکدر سمجھا رہا ہے سکھی سمجھ لئیے اکتے تک سکھنوں بھارا کنیا جتے بندیاں ساڑیاں بڑھ گیا کنیا سنستاما ساڑیاں بڑھ گیا اور ہر ایک دوجہ دا پٹڑ بہری بڑھ گیا دوجہ نو دیکھنی سکھا دا جاتان دے ناتے سنستاما دے ناتے اسی بندے ہوئے ہیں مریادہ دے ناتے بندے ہوئے ہیں گرگن سیب دے ناتے بندے ہیں جنہیں اکسانوں کرنے گرگن سیب دے پہلے پنے تے بھی چگڑے مد چے بھی چگڑے جس گروہ نے سان ایک کرنا سی جس گروہ نے سان ایک ہوکا دیتا سی گروہ سکھاں ایک کو پیار گروہ مٹاں پتاں پائیاں اس گروہ تے لائے تے اس چگڑے شروع کر دیتے پہلے پنے تے چگڑے مول منتر گروہ پرسات تک ہے کنانا کوسی بھی سچ تک ہے مد تے چگڑے بھی لائیے کے نہ لائیے سات سو پندران تے آئے گا کے پانچ تے آئے گا اکھیر تے چگڑے راہ مانا بانی ہے کے نہیں بانی مریادہ دے نا تے سی بندے گئے ساڑی تے رہ راہ سے بھی ایک نہیں اکال تک دی مریادہ کچھ لوگ مندے نے کچھ نہیں مندے کچھ اپنی مریادہ بنا کے بٹھے جن نے دیرے انیا مریادہ تے انہا رہ راہ سے کیوں بانیاں بچی بھی اوہ تکاں آ جاندی ہیں جنگی گروہ آنی بچی درجنی ہونی دوجہ کا ہے سمری ہے جن میں تے مر جائے ایک کو سمرو نان کا جو جل تھل رہا سمائے ایک گرگن صاحب جنہی ہے تک اسی تے ہو بھی تکاں شامل کر لیاں کنیا مریادہ بڑھ گیاں ادورے ادورے شبد اسی خیرت جا کے جوڑ لے عام طور تندہ ہے پہلا سلوک پھر پوڑی اوہ خیرت کلی پوڑی ہے اوپرے سلوک گائے بنے شبد ادہ اس تو اگر دو سلوک رہے ہو دی پوڑی گائے گئے اوہ بھی ادہ کنہ کچھ ارداس ساڑھی بکھو بکھری قسمان دی ہو گئی ہر کوئی اپ اپنی اداس لے کے بیٹھا ہویا ہے پنتک تاورت ایک سورتہ کس دن ہوئے گی امرسن چار دن آتے بکھو بکھری مریادہ آنے اکانپار صاحب کمیں رم کرنے کمیں پوگ پانے اوہ دی امرادہ بکھو بکھری آنے میں تک سر کہنا ہوں نا جتے پانچ سکھ کٹھے مل کے بے جانا انہ پنجان دی وچار تارہ آپ پس چنی رڑ دی پوری قوم دی مریادہ ایک کس دن ہو گئی میری مات بکھری ہے تو آڑی مات بکھری ہے تیجے دی بکھری ہے میں ہنکار مل پر رہاں اپنی مات چھڑوں نے تیار نہیں ہوئی تو آڑی مات مان لما تو اسے اپنی مات چھڑ کے تیجے دی منوں نے تیار نہیں ہوئی تو جتے بوتیاں مطا ہون دیانے وہ تھے مات پید ہو جاندے تو جتے مات پید ہو جاندے انہوں تھے رڑائی چگڑے بھی شروع ہو جاندے وہ تھے فساد ہو جاندے یعنی دشمنیاں پیدا ہو جاؤ گئی پھر کی کریے پھر ایک کام ہو سکتے پنچ پرمان پنچ پردان پنچے بابیں درگاہ مان پنچے سوہیں دار راجان پنچاں کا گور ایک تیان پنچان دے سیرتیو ایک گروہ ہے میں اپنی مت نہیں چھڑ سکتا دوجہ توڑی مت میں نہیں لے سکتا تو سی تیجے دی مت نہیں لے سکتے کہ ٹکٹ میں اپنی مت چھڑ کے گروہ دیتے لے سکتا نا توڑی مت لیندیا میری ہنکار نو sürہ سٹ وجدی گروہ دیتے لے سکتا جنہوں روز مت Souٹ میری ایگو ہائٹ نہیں ہوئے گی جو تس ہی اپنی مت چھڑ کے گروہ دی لے لو توڑی بھی ایگو ہائٹ نہیں ہوئے گی توڑی بھی ہنکار riding سٹralی بجے گی تیجہ بھی اپنی مت چھڑ کے گروہ دی لے لے چوتھا بھی اپنی مت چھڑ کے گروہ دی لے لے تک گروہ اکمت نہیں ہو جائے گی سارے اتمارک چلے پاییڑے گروہ کہہ ساکار کمائی جیو تیا کہیں من کی متڑی ویساریں دوجہ پاو جیو یوں پا میں ہر در ساورہ نہیں لگیا تتیبہ ہو جیو جساڑا پنت ہے نا تیساڑے پنت تا سبدانمی ہیں کنسیچوشنمی ہیں وہ ہے سکھ ریت مریادہ بہت سارے لوگ آخر دنے جو تو پشتہ بھی گلتیاں کمیاں کینے کوئی کہتاں آ کمی کنے پرسنٹ نکل دی ہے کوئی دو پرسنٹ کہنا ہے کوئی چار کوئی پانچ وقت وقت دس پرسنٹ دس پرسنٹ دی کمی پچھے جیٹا نبے پرسنٹ سعی ہے انہوں بھی رد کر دی نبے تھے ٹھیک ہے نا جی نبے پرسنٹ ٹھیک ہے انہوں من لو باقی جو پند کٹھا ہے گارال میں لیکن دس پرسنٹ بھی چونے کرنا ہوگی کٹھے تھا وہ دیکھ مریادہ تھے تھے لے ہور کچھ نہیں تے کٹھوڑ تانگر گن سا دی بانے دی کسوٹی تے ہر کم پرخ لیا کریے ساتھ دے بیستے اے پورا اتر دے کے نہیں پورا اتر دے تے راکھ لو نہیں پورا اتر دے چھڑ دے اس کر کے سنو اپنی مات گروہ گے تیاغنی پہے گی ماتھا روز ٹیک دنے ماتھ ٹیکنی پول جانے جس دن ماتھ ٹیک دم آگے او دن گرمت ساڑی ہل دچ آ جائے تیاغن من کی متڑی بساریں دو جا پاؤ جیو یوں پاویں ہر درسہ بڑا نہ لگے تتیبا ہو جیو اس کر کے تانگر گن سا دی بانی او ہے جڑی ہر پک تو ساڑی اگوائی کر دی ہے ساری دنیا دی اگوائی کر دی ہے پوری دنیا نو ہر پک دے وچ اگوائی دیڑن دے سمرت گرو کیوز تانگر گن ساڑ جیو کھلے پوری منوکتہ نو اگوائی دے سکتے ہیں پوری منوکتہ نو دنیا نو اگوائی ایسی باہت جو دوا دی آنگے پہلا سی آپ لے لئیے آپ اسی رازنی تک تورتے انصاف کرنا ملے بڑھ جائیے آرتھک تورتے کرت کر کے ونڈ کی شکیے سماجک تورتے ایک پتہ ایک اس کے ہم بارک بن کے رہیے پروار بن کے رہیے تارمک تورتے اسی سچ دے بیستے اپنے فرض پورے کر کے ترمی بنیے سریرک بہت ایک مانسک آتمی تورتے اسی سارے آپ جو رب دیکھ کے اس جیون نو سفل کریے تاہی گل بن سکتی ہے تاہی اسی کہہ سکتے ہیں کسی برمنا رہے ہیں گربانی اس جگ میں چانن کرم بسیہ منائے جگ میں پورے جگت نو روشتی دین والا چانن ہے صرف ساننو نہیں پورے دنیا نو روشتی دین والا یہ او گیاندہ چانن ہے جڑا اگیاندہ دے ہنیرے ختم کردن دا ہے یہ او چانن ہے جڑا ساڑی زندگی نو روشت نا دن دا ہے اتے تانگرگن ساہو دی بانی دا باروں تے پرکاش کرو وسی کر دیا منا دے ہاں جس تن ساڑی ہردے چک گربانی دا پرکاش ہو جائے گا اس تن اصل دے وچ اے پورو منائے سفر ہو جائے گا جتے پرکاش ہون دے نا مانو جمیس سستان تے پرکاش ہے ہونے اتھے کوئی نشا نہیں اندر آسکتا اے دے اندر کوئی الکوہل شراب آ تک نہیں لیا کیا سکتا اتھے آ کے چگڑا لڑائی نہیں ہو سکتا اتھے چوٹنی بولیا جا سکتا اتھے نندیا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں گرو دا دے گرو دا پرکاش ہے نا جس تن تاڑی اندر بانی واس جائے گی پرکاش ہو جائے گا جہاں جے تُسی بانی پڑ دے ہونا تے سمجھنے اندر بانی دا پرکاش ہے تے اس سریر دے اندر بھی کوئی نشا نہ جائے تے دے اندر بھی کوئی الکوہل نہ جائے کیونکہ اندر بھی گرو بانی دا واس ہے جی تے دے اندر بھی چوٹ نہ جائے سریر اندر بھی نندیا چگلی نہ جائے تے جے گرو دوارے جے پرکاش ہوندے نا باروں سکت ریا جائے بدو بدی سرچوں کو جاندے ملوں پتہ ہی نہیں لگ دا بدو سرچوں گیا ستکار نا جدن تواڑے اندر گرو بانی دا پرکاش ہو جائے گا جیڑے لوگ تواڑے کو لنگڑ گے تانوی ہاتھ چھوڑ کے نمسکار کر جائے گا تانوی ستکار دے دے دیں گے اس کر کے گرو بانی دا پرکاش ہردیا میں چوی کریے تاہیے پرکاش پرو منائے سفل ہونگے اس دن نالی کو ضروری دینتی ہے سکھ مشنی کول دے سرکل والوں بار سٹال لگایا گیا ہے سکھ فرواری میگزین او میگزین ہے جدے وچ گرو بانی اتحاس مریادہ وچار تارا سدہاں تک لیگتے چھپ دے ہی نے سوالنا دے جواب بھی شپ دے نے انہا دے جواب بھی شپ دے نے تی بڑا قیمتی گیان سریرک طورتے بھی او دے بچ کوئی نہ کوئی لیکھ ملدا ہے اور منسک طورتے بھی لیکھ ملدے نے پاہ ہر بکتوں ایک ایسا میگزین ہے سکھ اومدہ سکھ فرواری جے تسی اپنے کرانچ لبالو تی سمجھ لو ایک مینے چھ تانو سارے پکھان دے جان کر ہر مینے مل جا کرے گی شبدی بچار بھی ہندی ہے گربانی بھی بچار تارا ہر ایک چیز ادوچ مل جان دی ہے پرمدکہ نے بارس ٹال لگایا ہویا ہے کوشش کرو شروعات کرو جتوں جتے انیا فلمہ ساڑی ٹینیاں تے چل دیا نے مینے چھ ایک ترم دا میکجین ساڑی کار جرور ہونا چاہیے مینے چھ ایک کٹو کٹ سکھی دا میکجین ساڑی کار جرور آنا چاہیے جتے انیا فلمہ دیسی خرچے کر دیا ہاں وہ تھے میکجین بھی حالانکہ پرمدکہ تے کہندے سی کہ اسی گروپور دے سبان دے وچ کنشیشن رکھی ہوئی ہے مطلب گفٹ ہے کہ جے کوئی بہتے پیسے نہیں دے سکتا تھوڑے دے دوئے اتنا تین سو روپے ہے سال دا چندہ پر جے کوئی تین سو نہیں دے سکتا دو سو دے دوئے ڈیٹھ سو جنہ کوئی دے سکتا ہے پر میں ایک ہمانگا کہ جڑے میکجین چلا دے نے چھاپ دے نے انہوں دے بڑے خرچے کوشش کریو کہ پورا چندہ دے کہ ہی میکجین لبائیو کیونکہ او دے بچوں جڑے مایا بچ دیو دا فری لیٹریچر بھی منڈیا جاندے سرکلان دے بچ میرا کیونکہ نیڑے دو مائے پرمدک تے چلو باقی پیسے اپنی جیوچو پا دنے گے اور جی تسی بھی یوگدان پا دیو بہت اچھی گال ہے سکھ فلوڑی میکجین ہر سکھ دے کر ہونا چاہیے دے جتے سین نے خرچے کر دے یا پیزیاں تے مووی تھیٹر دیکھن چلے گے یا ہور خرچے اوہ تے سال دا تین سو ربیا کچھ بھی نہیں ہوں دا مینے دے بچ گنے کو بہن جاندے نے دیکھ لو کین تو پا پچی شبیر پہ مینے دے مساں بڑھنے نے تے تسی میکجین جرور لباؤ تے اپنے کرامچ انہ میکجین پڑھو یاد کرو اپنے بچیاں نو سناو سویرے بچے نو تیار کر دیا کر دیا تسی صرف بچے نو ہی تیار نہیں کرنا ایک سکھ بھی تیار کر سک دے ہو اوہی گربانی دا شو سنا کے اوہ دے بچوں ساخی یاد کر کے سنا دو اوہ دے بچوں کوئی ہورجی یاد کر کے سنا دو بچے اندھی کبتاوانش اپنیاں نے اوہ یاد کرا دے ہو تسی صرف سکھ دیارتی نہیں سکھ بھی تیار ہو جائے گا اوہ دے لیو لوڑ ہے تسی بھی گیانوانا آپ ہونے چاہیے دیو تے اے سکھ پرواری میں خور بھی شاید انہاں نے پستکاں رکھیاں نے لیڈیاں بہت قیمتی نے سکھ پشنی کالوجینیاں کتاباؤں نے کچھ بی پچی پنیاں دے بچی پورا نچوڑ جاتا ہوں میں انہاں تے اے کتاباں چلور کراچنے لیکھ جائےو ہویاں بیانت پولنا کھیما کرنیاں کوٹان پوٹ تانواد سہیب سری گرن سہیب جیدہ سمو ساتھ سنگر دا تے پربندک جنا دا جنا ستکاں جیدے درشن ہوئے گرو کردے کیرتنیا سنگھا دا گرنتی سنگھا دا بھی میں تنواد کردا ہاں جدو میں ہونا بہت مان ستکار دندے نے انہ سارے انبیران دا بھی میں تنواد کردا ہاں ستکار جو ستار اجل سنگھ جی جدو جوٹی لاندے نے تے میرے کو سما ہوئے میں اسے پالے تھے پہنچنچ دیری نہیں کردا حاجر ہو کہ آپ جیدے چرن پرسنا ہاں میرے پاس ہوئے دو دمانہ مچارا کردیاں ہوئی بینت پلنا کھیما کرنیا جی مل کے فتح بلاو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح